دوسری جانب لئیہ میں خدمت انسانیت سے سرشاہ نوجوانوں کا احسن اقدام نجی تنظیم سے یتین بچی کی شادی کے لیے جہیز فراہم کر دیا شادی کے لیے جہیز کی فراہمی پر تقریب کا انعقاد بھی کیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتی ہیں زاہد سرفراز سے جی زاہد بتائیے گا عشق مصطفیٰ اور خدمت انسانیت سے سرشاہ نوجوانوں کے ٹیم فقیران در مصطفیٰ کے زیر تمام آج جو غریب نوجوان جو بچی ہیں جن کی شادی کے حوالے سے جہیز کے متعلق ان کے مسائل پہ اشارتیں ان کے تعاون سے فقیران در مصطفیٰ کے نوجوانوں کے تعاون سے جو ایک بچی کی شادی کرائے گئی جس کے تحضہ ان کو جہیز کا سمان دیا گیا اس تنظیم کے تو حضران کے زیر تمام تقریب کے نقاد کیا گیا جس کا تحضہ سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ فقیران در مصطفیٰ کے جو نوجوان ہیں جو حضران کے کارکنان انہوں نے یہاں پر شرکت راشد میں بھٹا سا موجود ہیں سر کیا کہیں گے آج کے والد سے سر بہت اچھا ہے تمام کیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ لئیہ کے نوجوان فقیران در مصطفیٰ کے نوجوان انہوں نے یہ سوچ لیا اور ٹھان لیا ہے کہ کسی بہن کی جو ہے وہ ہاتھ پیلے صرف معاشی معاملات کی وجہ سے ہونے سے نہ رہ جائیں تو آج میں جب یہاں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے تو میرا دل خوش ہو گیا ہے اور لئیہ کے زندہ دلان جو لئیہ ہیں وہ نوجوان ان کے دل بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ اس طرح کے یہ جو فنکشنز ہیں اس پرگرامز ہوتے رہیں گے جب بلکل فقیران در مصطفیٰ کے صدر ملیون سے بات کے تصر بہت بڑا احتمام کیا ہے تو اس والد سے آپ کیا کہیں گے سر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ یہ پرگرام ہر ماہ کرتے ہیں ابھی تو ہر چار ماہ کی پرگرام بنائے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہمارے صاحب دوست ہماری کابینہ ہمارے جو شانہ مشانہ رہنے والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جناب اپنا خالص صاحب اپنا زہد صاحب جناب محترم سجا شاہ صاحب یہ سارے جو رفیق ملیہ صاحب جو ہمارے بانی ہیں یہ یعنی کریم ہیں ہماری ایف ڈی ایم کی ان کو اللہ تعالی توفیق دے ہمیں بھی دے ہم سب ہر مہینے شادی کریں تاکہ کہ ہمیں مزہ ہے ہمارے دل پر جی بلکل ایسی بچے ہیں جن کو جہائز کا مضالح مختلف یہ زاہد سرفراز آپ کا بہت شکری